بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب کو عید الملاد النبی بہت بہت مبارک ہو اور میں نے عید الملاد النبی کی خوشی میں آج بنایا ہے متنجن جو بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ نظر و نیاز کے لیے یا تقسیم کے لیے بھی یہ مزیدار سا متنجن بنا سکتے ہیں تو ویورز یہ بنانا جتنا آسان ہے اتنا ہی یہ بہت مناسب قیمت میں بن جاتا یعنی اگر آپ نظر و نیاز کریں یا تقسیم کریں تو بہت کم پیسوں میں یہ متنجن ریڈی ہوتا ہے ویورز اور بلکل بھی آپ کو اس کو بنانے میں محنت نہیں کرنے پڑے گی اگر آپ میری اس ریسپی کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو چلی آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے سیلہ چامل جو میں نے آدھا کیلو سیلہ چامل لیے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ٹیپ پوٹر میں یعنی نلکے کے پانی میں بھگویا ہے تقریبا ڈیڑھ سے دو گھنٹے تو ویورز یہ میں نے سیلہ چامل جو لیے ہیں ان کو اب میں کروں گی بوائل کیونکہ یہ دو گھنٹے سے میں نے بھگو کر رکھے ہوئے اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالنا صرف اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے اُبھل جائیں یعنی کہ جب ایک کنی رہ جائے یعنی تو آپ پھر اس کو چھان لیں گے جیسے کہ ہم بریانی بناتے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے ویورز کہ سیلہ چامل جو ہیں وہ بہت دیر میں گلتے ہیں تو اس لیے آپ کو ان کو فل اُبھالنا ہوگا یعنی نہ زیادہ یہ ٹوٹیں آپ جب دبا کے دیکھیں چھٹکی میں تو نہ تو یہ زیادہ گلے ہوئے ہوں اور نہ ہی یہ کچھے ہوں یعنی کہ آپ ایک کنی بس چھوڑیں تو یہ دیکھئے ویورز سیلہ چامل اُبھال رہے ہیں اور کتنی تیز میں نے آنچ کی ہوئی ہے بہت دیز آنچ میں آپ نے ان کو اُبھالنا ہے تو ویورز یہ دیکھئے اب میں نے ان کو چھان لیا ہے سیلہ چاملوں کو اور اچھے سے تھنڈے پانی سے نتھار لیا ہے یعنی کہ جب آپ پانی پھیکیں تو اوپر تھنڈا پانی ضرور ڈالیں تو جب تک آپ یہ دیکھیں میں نے گلاب چامون اور چم چم لی ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی میں نے گلاب چامنے لی ہے سارا ڈرائی فروٹس لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ میں نے لی ہے اشرفیاں جو کسی بھی میوے کی دکان پہ یا پنسار کی دکان پہ آپ کو مل چاہیں گی چاندی کے ورک لیے ہیں اور تین طرح کا میں نے کلر لیا ہے ییلو گرین اور ریڈ پیورز آپ یہ ضرور رکھا کریں یہ والے کلرز گھر کے اندر تو پیورز میں نے لیا ہے وائل اور کھی مکس تو پیورز میں نے وائل لیا ہے تقریباً ٹو سرونگ سپونز میں نے وائل لیا ہے اور اس میں اب میں ڈالوں گی چار کھانے کے چمچے بھر کے گھی تو پیورز گھی میں اس لیے ڈال رہی ہوں وائل کے ساتھ ساتھ کہ اس کی ایک الک خوشبو ہوتی ہے اور تیل کا ایک اپنا الک رول ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے تو اس لیے میں نے یہ دونوں چیزیں یوز کی ہیں جس کی وجہ سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اور اب میں نے یہ لی ہے دار چینی اور لونگیں تو بھیورز لونگ ہیں اور دار چینی میں نے اس لیے لی ہے کہ ان کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اب میں ان کو وائل میں کھڑکڑا رہی ہوں تاکہ یہ اپنا فلیور وائل میں ریلیز کریں تو اب یہ دیکھیں بھیورز اب میں نے اس میں ڈالی ہے چینی چینی بھیورز اکثر بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے آپ چامل لیں اسی کے ناپ کی آپ چینی لیں لیکن میں چینی دو بھر بھر کے لے رہی ہوں کیونکہ اکثر لوگ زیادہ میٹھا کھانا پسند نہیں کرتے ورنہ پہلے زمانے میں لوگ برابر کی چینی ڈالا کرتے تھے تو میں نے ایک فل کریم کا ایک ڈبا لیا ہے دودھ کا اور اب میں دودھ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں یعنی کہ جب لونگیں اور دار چینی کڑکڑا جائے تو آپ اس میں چینی ڈالیں اور پھر دودھ ڈالیں اب آپ کو ان سب چیزوں کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ چینی بھی گل جائے اور لونگیں اور دار چینی جو ہیں اور الائچی بغیر اپنا سہیکہ چھوڑیں دودھ کے اندر تو آپ ویورز دیکھیں کتنے اچھے سے اُبال آنے لگا ہے اور بہت ہی اچھی سے ابھی سے خوشبوں آنے لگی ہے آپ کو ان کو اچھے سے اُبال آنے تک پکانا ہے اور پھر دو سے تین منٹ بعد آپ کو ڈال دینے ہیں اس میں اُبلے ہوئے سیلہ چامل جو ہم نے ایک کنی اُبالے تھے تو ویورز یہ ہے سارا کا سارا ناپ آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یقین کریں کہ انتہائی پرفیکٹ متنجن ریڈی ہوگا آپ پانس سے چھے کلوں کا بھی کے بھی سیلہ چاملوں کا بنا سکتے ہیں بس آپ کو ساری چیزوں کی مقدار ڈبل کر دینی ہے یعنی کہ آپ کو جس حساب سے میں نے چیزیں دی ہیں اس حساب سے آپ بڑھا دیں جتنے آپ چامل لیں تو ویورز یہ دیکھیں اب آپ اچھے سے چمچہ چلا کر مکس کریں دودھ چینی اور سب چیزوں کو اور یہ دیکھیں میں نے فل آنچ کی ہوئی ہے تاکہ اچھے سے بھاب پنے اور دم آنے لگے چاملوں میں تو میں نے ویورز ٹک نہ ٹک دی اب آپ سوچے ہوں گے کہ میں نے نہ میں نے رنگ ڈالا ہے اور نہ ہی میں نے اس کے اندر ابھی ٹرائی فروٹس ڈالا ہے تو یہ دیکھیں ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کس طرح سے رنگ ڈالنا ہے کیونکہ اکثر ہم رنگ غلط ڈال لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے چاونوں کا وہ کلر نہیں آتا تو ویورز یہ دیکھیں تھوڑی سی دیر بعد یعنی دم لگانے کے تھوڑی سی دیر بعد میں نے کور ہٹایا میں یلو کلر کو دیکھیں اس طرح سے چھڑک رہی ہوں اور اب میں گرین کلر چھڑک رہی ہوں آپ کو پانی میں مکس کر کے نہیں آپ نے کلر ڈالنا ورنہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لک نہیں آئے گا جو اکثر دیکھ والے چاملوں میں آتا ہے اگر آپ پانی میں اور اس طرح سے مکس کر کے ڈالیں گے تو سارے چاملوں میں کلر پھیل جائے گا اور الگ الگ سے وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو کہ ہم چاہتے ہیں دیکھ کے چاملوں کی طرح دیکھ کے متنجن کی طرح تو میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈرائی فروٹس ڈال رہی ہوں ویورز آپ یاد رکھیں کہ میں نے دم لگایا تیز آنچ پر اس کے بعد میں نے تھوڑی ہلکی آنچ کر کے ڈھکے رکھ دیا اور پانچ سے چھے منٹ بعد جب پانی خوشک ہونے لگا تو پھر میں نے اب ڈالا ہے کلر اور اس کے اندر ہم میں شرفیاں اور سارے کے سارے ڈرائی فروٹس ڈال رہی ہوں کیونکہ ویورز ہم نے رنگ کو پورا مکس نہیں کرنا ہوتا ہمیں الگ الگ کلر کے چامل چاہیے ہوتے ہیں جن میں ضروری ہے کہ وائٹ کلر کے چامل بھی ہمیں نظر آنے چاہیے تو ویورز دیکھیں بہت اچھا سا دم لگیا ہے میں نے تقریبا 25-30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ میں نے ان کو ہلکی آنچ پر کلرز ڈال کر ٹرائی فروٹس ڈال کر رکھا تھا اور اب میں یہ دیکھیں سٹیل کی پلیٹ کی مدد سے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اب آپ نکالیں ڈش کے اندر تو ویورز نہایت ہی مزہدار خوشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے نظر و نیاز کرنے کے لئے یا پھر تقسیم کرنے کے لئے عید الملاد و نبی کے موقع پر تقسیم کرنے کے نہایت ہی مزہدار سا متنجن ریٹی ہے تو ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور میرا میری اس ریسیپی سے یہ والا انتہائی آسان متنجن بنائیں گے تو ویورز جب آپ دش میں نکال لیں تقسیم کرنے لگے تو آپ کلاب جاملیں اور چاندی کے بارک اور تھوڑا بہت ڈرائی فروٹس اس پر سجا دیں اور تقسیم کریں اور ویورز مجھے بہت زیادہ آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور لائک کرنا بھی بالکل نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ریسپی آپ تک پہنچ سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ